موسیقی رحمہ الرحیم کوکنگ وید فیضہ میں اب سب کو میرا سلام جی ہاں جناب آج میں آپ کے لئے لے کی آئی ہوں بہت ہی مزے کی اور کمال رسپی جو کہہ مونکی دال کا سوپ میں اس کو سوپ بھی بولتی ہوں میں اس کو دال بھی بولتی ہوں یہ بہت ہی بہترین دال ہے سوپ ہے جس کو آپ سیلر کے ساتھ مختلف قسم کی ورائٹیاں کر کے چکن کے ساتھ آپ بنا سکتے ہیں سبزیوں کے ساتھ آپ بنا سکتے ہیں اس سوپ کو آپ ساتھ چیزوں میں کنورٹ یار کر سکتے ہیں تو آج میں نے اس کو چکن کے ساتھ بنایا ہے اور یہ اتنا اچھا سوپ ہے کہ آپ اس سے فل بھی رہتے ہیں آپ کا پیڑ بھی بھلا رہتا ہے اور آپ کا ویٹ بھی بہت جلدی اس سے لوس ہوتا ہے اور وہ جو آپ کو پروٹین کی ضرورت ہوتی ہے جن چیزوں کی باڈی کو ریکوائرمنٹ ہوتی جس کے ویسے ہمیں کمزوری فیل نہ ہو وہ بھی ہم اس میں پوری کر لیتے ہیں پھر روٹی بھی کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی چاول بھی کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی یہ سوپ ہمیں ساری انرجیاں فرام کر دیتا ہے چاہیے ریسپی کی طرف آ جاتے ہیں فٹا فٹ یہاں پہ میں نے لے لیا ہے پریشر پریشر کے اندر میں نے مونگ اور مصرکی دال کو لے لیا ہے ایک پاؤو لی ہے میں نے ٹھیک ہو گیا جی اس میں میں نے چکن ڈال دیا ہے ٹھیک ہے ڈیڑھ پہ چکن میں نے ڈالا ہے اس میں آپ آدھا گلو بھی لے سکتے ہیں اور ساتھ میں نے ایک پیالی یخنی کی ڈالی یہ آپشنل ہے آپ کی مرضی ہے آگے میں نے پھر نمک ڈالا ہے میں نے مرچ ڈالی ہے میں نے حلدی ڈالی ہے میں نے لسن پاورڈر ڈالا ہے میں نے چار ہری مرچیں ڈال دی ہیں اور میں نے پریشر کو کر دیا ہے بند اور میں نے پریشر کو کھول کے بھی آپ کو ساتھ ہی دکھا دیا ہے میں نے دس منڈ کا پریشر لگایا تھا پانی میں نے اچھا ڈالا تھا جتنی مجھے ٹھیکنس چاہیے اسی حساب سے دس منڈ میں میں اس کو ریڈی کر لوں یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت بہترین جو ہمارا سوپ ہے اس کو میں یخنی سوپ بھی کہتی ہوں میں چکن کو ساتھ ہی رکھتی ہوں آپ کا دل کرے تو آپ خالی یخنی بس ایڈ کر دے لیکن میں چکن کو ساتھ ہی رکھتی ہوں آپ بھی چکن کو ساتھ ہی رکھیں ویسے میں نے جیسے بنائیں آپ بلکل ایسے ہی بنائیں ایسی ہی شکل آئے گی ایسی ہی خوبصورتی آئے گی بہترین یہ سوپ ہیں اور اتنا مزے کا بھی میں نے اس میں کوئی کالی میچ نہیں کوئی گرم مسالہ نہیں میں نے کچھ نہیں ڈالا یہ میں آپ کو نزدیک سے بھی دکھا رہی ہوں آپ اس کو ایسے ہی اپنی اچھی سی پیالی ریڈی کریں ساتھ آپ رام سے اپنے ٹیبل پر بیٹھیں اور اس کو انجوائے کریں ساتھ آپ سیلڈ وہی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا جو آپ نے اس کے ساتھ رکھنا ہے امپورٹن چیز تو سیلڈ ہی ہوتی ہے سیلڈ کو اس کے اندر ڈالیں تعدہ کاٹ کے جیسے بھی آپ کا دل ہے یا پھر آپ ایسے اس کو انجوائے کریں آپ اس کو رات کے وقت دوپہ لنچ میں بریک فاسٹ میں جب آپ چاہیں اس کو آپ انجوائے کرسیں ہول سارا دن بھی آپ اس کو انجوائے کرسکتے ہیں ابھی میں آپ کو ایسی دکھا رہی ہوں ابھی تک میں نے کوئی کرمسالہ نہیں کوئی کالی مرچ نہیں کوئی کچھ نہیں میں نے ڈالا جب ہم سوپ بناتے ہیں یا کوئی ہم چیز لیتے ہیں تو یہ آئل فری ہے یہاں تک میں نے سارا کچھ آپ کو یہ میں نے کر کے دکھا یہ آئل فری ہے سارا ہوگا آپ سوپ کی شکل دیکھ سکتے ہیں اس کو آپ دال کے طور پر بھی یوز کرسکتے ہیں آپ چاول بنا سکتے ہیں آپ اس کو ایک چمچ دیسی گھی کا تڑکہ بھی دے سکتے ہیں ٹھیک ہے جی وہ بھی ہیلتی میں ہی ہوگا وہ بھی میں آپ کو لگا کے دکھاتی ہوں یہ جہاں پہ میں نے ایک چمچ لیا ہے گھی کا ایک ڈیڑ چمچ اس میں میں نے پیاس کو براؤن کر لی گیا پھر میں اس میں لسن پاورڈر ایڈ کروں گی یہ دیکھیں میں نے آگ سے ہٹا کے لسن پاورڈر ایڈ کیا پھر ساتھ میں نے بول کے اندر اس کو تڑکہ لگا دی یہ دیکھ رہے ہیں پھر میں نے تبہ میں تھوڑ سی ڈال ڈالی پھر میں نے دوبارہ سے تڑکہ لگا دی گیا یہاں پہ میں آپ کو اس کو اچھی طرح لگا یہ ٹیسٹ کو اور دگنا کر دے گا یہاں پہ لیکن اگر آپ یہ نہیں بھی تڑکہ لگانا چاہتے تو آپ بالکل نہ لگائیں ٹیسٹ میں کوئی کمی نہیں ہو آئے گی پہترین کسن کا سوپ آپ کا دس منٹ میں ہی ریڈی ہو جائے گا جھٹ بڑ بنجت ہے اور کیا ہی آپ کو مزے آ جانے اگر آپ کو میری آج کی ایفٹ پسند ہے تو آپ نے مجھے لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے اور مجھے کمنٹ کر کے آپ نے بتانا ہے کہ میری کی ریسپی آپ کو کیسی لگی اچھا جی یہاں پہ میں نے تڑکہ لگا لیا تھا پھر میں نے سارا اس کو مکس کر دی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب میں ایک پیاری سی پیالی لوں گی اس میں میں اپنا جو ہے دینر اپنا ریڈی کروں گی تو یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے ایک اپنی پیالی لے لی ہے پیالی ہونی چاہیے ساس پوپ والا چموچ ہونا چاہیے اور پھر میں یہاں پہ تھوڑا سا چکن بھی اپنے پیالی میں ایڈ کروں گی تو یہ یار میں حلقی سکالی میچ ڈال رہی ہوں تو میں اس کو انچوائے کروں گی مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ یہاں سے آپ کے دل تک پہنچ رہا ہوگا پہتی یار کمال کا آپ بنائیں بنا کے آپ پھر تسلی سے مجھے کومنٹ کریں بہت ہی بہترین سوپ ہے آپ نے جتنی میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا جتنی آپ نے تھی کنس رکھنی ہے آپ اسی صاحب سے پانی ڈالیں آپ کی مرسی بہت ہی بہترین باکمال کہ آپ کو مزے آ جانے آپ اس میں گرمہ سالہ بھی ایڈ کر سکتے لیکن میں نہیں ایڈ کرتی میں بثر سکالی میرچی ایڈ کرتی میں تو تڑکہ بھی نہیں لگاتی لیکن تڑکہ میں نے آپ کو لوگوں کے لئے لگایا کئی فوڈ لور تو ہوتے ہیں جب تک ایک چمچ کا وہ تڑکہ نانا پڑے تو ان کو کوئی سیٹسفیکشن نہیں ہوتی تو آپ کی سیٹسفیکشن کے لئے باقی آپ کی یار مرضی اچھا جی اللہ حافظ ان کو نانا پڑھ گئی و جیلی ان کے بعد